بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آئیے کربلا کیا چیز ہے کربلا کس چیز کا نام ہے اللہ نے فرمایا نبی کا تعرف کرواتے ہوئے فرمایا هوالذی بعت فی الامیین رسولم منہم وہی ذات ہے یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جس نے مبعوث فرمایا ان پڑھوں میں ایک رسول وہ کیا کرتا ہے یتلو علیہم آیاتیں وہ اللہ کی آیات تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْعِقْبَةِ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے بس میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اہدافِ رسالت کے اس محافظ نے جس کا نام حسین ہے کربلا کے ذریعے ایک درسگاہ قائم کی کہ اس درسگاہ سے قیامت تک سراتِ مستقیم کی تعلیم ملے ایسی درسگاہ ایسی دانشگاہ ایسی یونیورسٹی ایسا مدرسہ جو کسی عمارت میں محدود نہیں ہے جو کسی علاقے میں محدود نہیں ہے جو کسی زمانے میں محدود نہیں ہے لا زوال مدرسہ ہے اور اس مدرسے کی طاقت دیکھیں پورے پورے شہروں کا حولیہ بدل جاتا ہے اس مدرسے کی تاثیر دیکھیں کہا جاتا ہے نا خون شہید میں تاثیر ہوتی ہے جیسے اگر کوئی پودا بلکل مرنے والا ہو اس کو پانی دیا جائے تو وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے زندہ ہو جاتا ہے اگنے لگتا ہے بڑھنے لگتا ہے نشو نماء کرنے لگتا ہے اسی طرح اللہ کے رسول کی امت پر جو حملہ ہوا یہ مردہ ہو جاتی خون حسین نے حسین نے اپنے خون سے ایسی آبیاری کی دین اسلام کے پودے کی کہ اب قیامت تک یہ پودا سرسبز و شاداب رہے گا کیونکہ یہ عام خون نہیں ہے یہ نبی کا خون ہے یہ اللہ کے آخری نبی کا خون ہے یہ جناب سیدہ کا خون ہے یہ سیدہ تو نساء العالمین کا خون ہے یہ علی مرتضی کا خون ہے یہ خون کوسر ہے جس کو اللہ نے خیر کسیر کرا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی